بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج برا ٹرپک ہے 1.1 پہلا قویسٹن ہے اسے ہم نمیریکل کہتے ہیں اسے پرابلم بھی کہتے ہیں پہلا نمیریکل ہم کر رہا ہے پہلے چپٹر کا 1.1 مدلے زیر مجزاروں کو فریفکس کی مدل سے زیر کریں یعنی کہ جو بھی آپ کو چیزیں دی گئی ہیں ان کو ایکسپریس کرنا ہے پریفکس میں ایکسپریس پریفکس پھالوائنس پوائنٹس جیتنے بھی جئے گئے ہیں ان کو ہم پریفکس میں دکھیں گے پہلا جزہ ہے ایک پانچ ہزار گرام پانچ ہزار گرام اس کو ہم کلو گرام میں بدل دیتے ہیں پانچ ہزار گرام ہے اس کو انشاریہ کو اٹھا کر یہاں لے آتے ہیں پانچ ذار دس کی اتابت ہے تین یعنی پائنٹس ملٹیمیڈر ٹین پاور تری آگے گرام لکھا ہوا ہے اب اس دس کی پاور تیر جو پہلے آپ پریفکس میں پڑھ چکے ہیں یہ کلو کے برابر ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ پائنٹس اس کو اگر آپ کی ایک کمانٹس مال کریں کلو گرام بنا دیں یہ پریفکس ہو گیا ہے پائیس کلو گرام دوسرا ہے دو ہلپ ڈیس لاکھ بیمائنڈ ڈیس لاکھ واٹ اب اس کو پریفکس کی مدد سے لائے کرنے کے لیے پہلے ہم اسے سنٹیفیک پوٹیشن بلاتے ہیں پویڈ آخر بیج اس کو شروع بے لے کر جائے پہلے اسے کو چھوڑ کر کیونکہ ہی اکسین بلاتے ہیں سونٹیفیک پوٹیشن لکھنے کے لیے پہلے اکساسی نانجہ چھوڑ کر پوائنٹ ڈگ آتے ہیں ڈو پوائنٹ ڈیس لاکھ نیرے نیرے اس لیے ملٹی بلائی ten کی پاور بارن دو تری پور بارن سکس آگے واٹ ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں تیل کی پاور شکس میگا کی برابر ہوتا ہے اس لیے 2 ملٹیپلائی 10 کی پاور 6 کیلئے کا ہم میگا کا ورڈ اسکمال کریں گے میگا وارڈ ہو جائے گا اس طرح پہلے کان سے ہو جائے گا 5 کلو گرام اور دوسرے کا ہو جائے گا 2 میگا وارڈ اب آگے جلتے ہیں نیکس کے لیے تیسرے کے لیے تیسرا جو جو ہے ہمارا وہ ہے 52 ضرق 10 کی طاقت منس 10 کلو گرام اب سیکھ لیے کان رہے گا 52 ملٹیپلائی 10 کی پاور منس 10 کلو گرام اب اگر اس کا پوائنٹ ایک درجے ہیدھر لے آئیں 5 پوائنٹ 2 ملٹیپلائی 10 کی پاور ایک درجے در آنے سے پلاس 1 ہوتا ہے ملٹیپلائی 10 کی پاور منس 10 5.2 ملٹیپلائی 10 کی پاور منس 9 یہ کلو کا بڑھ جیا ہے اگر لگا با گرام ہے اب یہاں پہ گرام ہوگا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دس کی پاور منس 9 برابر ہوتی ہے 9 جب 9 کوئر کریں گے ترس تاگر 9 کوئر کریں گے 5.2 نا گرام اسی طرح اس کارنسر آجتا ہے 5.2 نینو گرام اب ڈ جو زائر 225 ضرب 10 کی طاقت منس 8 اب اس کو ہم سٹیٹمیٹیشن بدلتے ہیں اگر کوئنٹ کتر سے اٹھائیں فسٹ کے لئے جائیں 2.25 ملٹیپلائی ٹین کی پاور 2 ملٹیپلائی ٹین کی پاور منس 8 اب 2.25 ملٹیپلائی ٹین کی پاور منس 6 اب اس کے ساتھ سٹیٹمیٹیشن کا ورڈ ہے مگر 10 کی طاقت منس 6 جو ہے یہ مائکرو کا برابر ہوتا ہے اس لئے 2.25 اس کو اٹھا سار مائکرو کا ورڈ اسکمار کرے گی اور بہت کو سٹیٹمیٹر مانگ جائے گا اس کا جباب آ جائے گا 2.25 مائکرو سٹیٹمیٹ پہلا جس پانچ ہزار گرام ہزار تو یہ دس کی طاقت تیر بڑھائی ہے اور دس کی طاقت تیر کلو کو برابر ہوتا ہے اس لئے پانچ کلو گرام ہو گیا بی بیس لاکھ وارٹ تا اس کو جب میگا بدلائے تو دس کی طاقت چھے میگا کو برابر ہے سی باون ضرب دس کی طاقت مینس دس اب اس کو راڈ اپ کرنے پاس 5.2 ملٹیپلائی ٹین کی پاور نائن بڑھتا ہے 9.9 گرام بڑھتا ہے اس لئے 9.9 گرام بڑھتا ہے ڈی اس طرح دو سب پچیس طرح دس میرس آٹھ ہے سیکڑ ہے اس کو جب راڈ اپ کرتے ہیں جیدی اس کو سینٹیپلائی ٹیشن ملاتے ہیں پوائنٹ جتر لیا ہے پوائنٹ یہاں بنانے کے لئے یہ دو درجیا ہے دس کی طاقت دو بلاس ہے کیونکہ ہم رائٹ سائٹ دے آ رہے ہیں اور دس کی طاقت ملس آٹھ پہلے موجود ہے پلس میرس کریں گے تو میں سٹک سائے گا اور دس کی طاقت ملسٹک میکرو سیکڑ کے بڑھتا ہے رادہ دو شریعہ دو پانچ میکرو سیکڑ کا انسر ہے اس طرح کلو میگا نائنو میکرو یہ اس کے پریفکسز لگ چکے ہیں اس طرح دوسرا پیسٹن ہم کرتے ہیں وہ ہے اور دوسرا پیسٹن ہے وان پوائنٹ ٹو آپ کے بال ایک ویڈی میٹے روزانہ کی شرعہ سے بڑھتے ہیں ان کی شرعہ نائنو میٹے پر سینٹ پر روم کریں یہ افشن امریکہ نمبر دو ہے آپ کے بال ایک گلی میٹر روزانہ بڑھتے ہیں آپ اس کی شرعہ کو نائنو میٹر میں اور ایک سیکڑ کے ساتھ سے معلوم کریں روزانہ بڑھتے ہیں بطلق شرعہ جو ہے پہلی ایک میلی میٹر پر ڈے ہے اب ایک میلی میٹر پر ڈے ڈے کو دیکھا جائے ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں جب چوبیس گھنٹے ہیں ان کے آگے میٹس بنائیں گے اور ساٹھ میٹس ہوتا ہے ایک گھنٹے میں آپ میٹس بن گئے ہیں ساٹھ ہوگا یعنی کہ چوبیس چوبیس ضرب چھتی سو اب ان کو مٹیپلائے کریں گے چوبیس اور چھتی سو کو جب ہم ضرب کریں گے ہمارا آنسر آئے گا چھاسٹی چار سو چھاسٹی ہزار چار سو اب ہم ایک میلی میٹر پر ڈے چھاسٹی ہزار چار سو رہیں گے یہ پر سیکل بن سکا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک بٹا چھاسٹی ہزار چار سو کریں گے جب اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارا دعاو آئے گا زیرو پوائنٹ زیرو 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 اس کو ڈیوائیڈ ڈیریکٹ کیا گیا ہے وان وان فائف سیون یعنی کہ اس کا ڈیوائیڈ کرنے سے ہم سر آتا ہے سیرو پوائنٹ زیرو 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 وان وان فائف سیون اب اس کو مزید آگئے ہیں سیون فور بھی آ سکتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ملی ویڈر پر سیکنڈ مگر ہمارا پس چلائے اس کو نائلو میٹ میں کر لیں پہلے سپورٹ سیٹیفیٹیشن میں لے کی جاتے ہیں پوائنٹ یہاں اٹھاتے ہیں یہاں ملے جاتے ہیں تو یہ ایلیون پوائنٹ فائف سیون آ جائے گا ملٹی فلائٹ ٹین کی پاور ایک دو چین چار پانچ چھے مینس سکس آ جائے گا مینس سکس جب آ جائے گا تو ملی میٹر پار سیکنڈ ہوگا ملی میٹر پار سیکنڈ آپ جانتے ہیں ایک ملی میٹر برابر ہوتا ہے دس کی طاقت چھے نائلو میٹر کے اس لئے اب اس کو نائلو میٹر بنانے کے لیے دس کا مینس چھے جو ہے اس کو ختم کریں گے ایلیون پوائنٹ فائف سیون نینو میٹر ہو جائے گا پر سیکنڈ یہ آپ کا انسر ہوگا پسٹر ہے ہمارا آپ کے بعد ایک میلی میٹر زانہ کرتے ہیں اور شراب معلوم کریں نینو میٹر میں اور پر سیکنڈ تو پسٹر کی لحاظ سے ہمیں باہن میٹر پار ڈی کے لیے پار ڈی میں سیکنڈ ہوتی ہیں چھہسی ہزار چار سو اس لئے ہم نے چھہسی ہزار چار سو سے ڈیوائڈ کیا ہمارا انسر ہے 0.00011574 اب اس کو ہم نے سینٹیپٹیشن لکھا 11.57 10 کی پاور منس 6 اگر دیکھا جائے تو 0.00001157 سینٹیپٹیشن لکھیں ایک پاورٹ جہاں آجائے یہ 1.157 ملٹیپلہ 10 کی پاور منس 5 منس 5 کوئی بھی ہمارے پاس پریفکس نہیں ہے اس لئے ہم نے ایک پاورٹ آگے لیا ہے 11.57 کیا ہے 10 کی پاور منس 6 اب منس 6 جو ہے یہ ہمارے پاس پریفکس آئے اگر ان میٹر سے ہم میٹر میں لے جاتے اور پھر میکرو میٹر میں لے جاتے تو یہ میکرو میٹر تھا مگر کیونکہ پہلے نہیں میٹر ہے اس میں 10 تاگر منس 6 نینو میٹر ہوتے ہیں اس لئے 10 تاگر منس 6 کو رموک کیا وہاں پہ نینو میٹر لگ گیا لیالا 11.57 نینو میٹر پار سیٹر اس کا آنسر ہے نیکس قسچن آپ دیکھتے ہیں 3.1.3 میں قیسین ہے کہ مدرزائر کو سٹینڈڈ فارم میں لکھیں یہ جو چیزیں دیئے ہیں وہ A, B, C, D ان کو سٹینڈڈ فارم میں لکھنایا ہے تو یہ پہلے بھی آپ کی سٹینڈف انٹیشن میں لکھے ہوئے مگر سٹینڈف انٹیشن کی ایک سٹینڈ فارم بھی ہوتی ہے کہ آپ لیف سٹینڈ سے نان زیرو لے گی صرف آپ ایک نان زیرو جوز کریں گے لیف سٹینڈ سے باقی آپ آگے چلے جائیں گے مثلا اگر آپ پر پیسل 1, 2.3 ہے بلکہ سٹینڈ فارم میں سکس سیمبر کچھ ہی ہو سکتا ہے یہ بھی سٹینڈف انٹیشن ضرور ہے مگر سٹینڈ فارم بھی سٹینڈ فارم تب ہوگی کہ لیف سٹینڈ سے ایک نان زیرو کے پاس آپ کو انٹ لے کر جائے گی اگر 0.032 ملٹیپلائر ٹینڈ فارم میں سکس ہے یہ سٹینڈف انٹیشن ضرور ہے مگر یہاں پہ پہ پہلے نان زیرو کے پاس پہنٹ آنا چاہیے وہ آپ کا سٹینڈ فارم ہوگا اگر آپ ایسے کر سکتے ہیں تو اس سٹینڈ فارم بن جائے گی پہلے بس میں مارے پاس ہے یا بیٹھ انٹی پہنٹیس ویٹھ انٹیس پہنٹ آئیس ہے یعنی بیٹھ انٹیس درست 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 سٹینڈ پہنٹیس ہی ہے یہ بھی سینڈ فارم مگر یہ سٹینڈ فارم نہیں ہے سٹینڈ پہنٹ کے لیے یہ شرق ہوتی ہے کچھ آپ لیف سٹینڈ سے اٹھ اٹھ نان زیرو چھوڑنا سپارا مارے پاس چھوڑنا سپارے پاس پہنٹ آنا سپاروس وان وان سکس ایٹ ملٹی سیم اب جس کے پوائنٹ نا اس کے اینڈ کے پوائنٹ موجود ہوتا ہے ہمارا مقصد جی ایک اس پوائنٹ اٹھائیں اور پہلے نانچلوں کے بعد اگر ایسا کریں وان پوائنٹ وان سکس ایٹ ملٹیپلائے ایک دو تین دس کی طاقت تین لکھا جائے گا اب دس کی طاقت تین جب اس طرح پوائنٹ لکھا آئے گے اگر یہ پلاس میں ہے ٹوائنٹ وان سکس ایٹ ملٹیپلائے تین کی پاور تھرٹی اگر یہ منس میں ہے تو یہاں پہ ہم منس یوز کریں گے جب منس یوز کریں گے تو ٹوائنٹ وانس کا بند جائے گا یہ اس کی سٹیڈٹ فارم ہے اب دوسرا بی تھرٹی ٹو ملٹیپلائے تین کی پاور پائنٹ پوائنٹ لازٹ میں ہے ہم نے اس کو سٹیڈٹ فارم ملانا ہے سٹیڈٹ فارم میں کیسے لائیں گے پوائنٹ پہلے نام سیرو کے بعد دکھائیں گے یہاں پہ پوائنٹ لازٹ جائیں گے بیس ملٹیپلائے ہونے کے پاس پاورے پلاس ہو جاتی ہے یہ اس کی سٹیڈٹ فارم ہے اب ہے سی سی میں کیا ہے سات سو پچیس جرب گست طاقت مینس پندرہ مینس پوائنٹ سوڑی اگر کا ہے کلو گرام اب اس کی سٹیڈٹ فارم جا بنائیں گے تو پوائنٹ فرسٹ ڈانٹ جلو کے بعد دکھائیں گے سات شریعہ دو پانچ جرب گست طاقت دو جس کی بجائے سے جرب گست طاقت مینس پانچ پہلے موجود ہے اب ان کی بیلن پلاس ہو جائے گی اگر بیس ملٹیپلائے ایک گیا سے ہو رہے ہیں سات شریعہ دو پانچ جرب گست طاقت مینس تین کلو گرام اب مینس تین جو ہے اس کو اگر موٹ کرے تو یہ گرام بن جائے گا سات شریعہ دو پانچ گرام کیونکہ مینس تین ایک کلو کی برابر ہوگا اب ہے ڈی پاٹ ڈی ہے 0.02 ملٹیپلائے ٹیم کی پاور مینس ایٹ اب اس کو سیڈیپلیشن لے جائے گا دیکھیں کوئنٹ فرس گرام جلو کی در سیٹ موجود ہے اس کو ہم کوئنٹ کی رائے سیٹ لے کے گئیں گے تو ملٹیپلائے ٹیم پار ایک دو دن تاکت مینس دو ہو جائے گا ضرب دس تاکت مینس آٹ دو ضرب دس تاکت مینس دس ہو جائے گا اب اس کی سٹینڈر فارم ہے پہلا ہے اس کی سٹینڈر فارم یہ ہوئی بی کی سٹینڈر فارم تین شریع دو ضرب دس تاکت چھے ہوئی اس کے پاس سی سات شریع پچیس گرام آگیا کیونکہ دس تاکت مینس تین کیلو کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے اس کے پاس ڈ ہے اس کی سٹینڈر فارم ہے دو ضرب دس تاک مینس دس اس طرح چالپ پار جائے ہیں سٹینڈر فارم بیٹ کنبار ٹکے ہیں اب ہم لیٹھتے ہیں نیکسٹ قویسٹن اب ہم آتے ہیں نیکسٹ قویسٹن ایک شریع پانچ یعنی ایک شریع پانچ پانچوان نمیریکل ہے پانچوان پرابلم ہے اس میں پانچوان نمیریکل کے مدر زیر مقداروں کو سٹینڈر فارم میں لکھیں اس طرح پہلے قویسٹر کیا ہے اس طرح یہ سٹینڈر فارم میں لکھنا ہے کیسے پہلا یہ ہے چون سٹھ سو کلو میٹر یوں کوئنٹ جہاں ہے اس کو یہاں سے اٹھائیں فرس نمیریکل کے پاس لے کر جائیں سکس کوئنٹ فور ملٹیپلے ٹین کی پاور ایک دو تین آگے کلو میٹر لے دیا جائے گا بی تین آٹھ سیرو زیرو 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 کلو میٹر اب یہاں سے کوئنٹ آخر میں اٹھائیں فرس نمیریکل کے پاس لے جائیں 3.1 ملٹیپلے ٹین کی پاور ایک دو تین چار پانچ کلو میٹر اب سی کی بات کرتے ہیں 3 زیرو 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 اب اس کے بھی آخر میں پاور ہے میٹر پر سیکل میں اب یہاں پاورٹ رہیں فرس نمیریکل کے پاس آئیں فرس نمیریکل کو پراس کر کے پاورٹ رہیں گے 3 ملٹیپلے ٹین کی پاور یہ سوار ہے زیرو پتم ہو جائیں گے کاؤنٹ کر کے 1 2 3 4 5 6 7 8 8 میٹر پر سیکلڈ نیسٹ ہے ایک دن میں سیکلڈ اگار لیں ہم گھانتے ہیں ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتی ہیں اور ایک گھنٹے میں ساٹھ میٹ ہوتی ہیں ساٹھ میٹ میں ساٹھ سیکلڈ ہوتی ہیں سب کو ملٹیپلے کریں تو ہمارا جواب آتا ہے اب چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ کو ہم نے سٹیڈر فارم میں لے جانا ہے یہاں سے پوانٹ ٹائم فرس نام زیرو کے بعد نکال آئیں ایک پوانٹ سکس فور ملٹیپلے ٹین کی پاور وانٹو ثری فور فور سیکنڈ اس طرح اے بی سی ڈی چاروں کو سٹیڈر فارم میں لے گیا ہے سٹیڈر فارم کی ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے کہ لیفٹ سرائیڈ سے ایک نام زیرو نام زیرو ہوتا ہے وانٹو نائن ایک سے نو ہوتا اگر زیرو ہے وہ نام زیرو نہیں ہوگا وہ زیرو ہوگا ایک سے نو ہوتا کوئی بھی حصہ ہو اس کو چھوڑتا لیفٹ سرائے کے آپ نے پوانٹ لانا ہوتا ہے اب پوانٹ اگر آپ رائیٹ سرائے سے ہاتھ لے گا رہے تو وہ پلاس میں ملی ہو جائیں گی اگر آپ لیفٹ سرائے سے اٹھا کر لہ رہے ہیں تو وہ میرس میں ہو جائیں گی اس طرح ہم نے ان چاروں کو سٹینڈر فارمیل آیا ہے نیکس پیسٹن دیکھتے ہیں وان کوئیڈر سکس ایک شریعہ ساتھ ایک سرکلر ایک سکریو بیج کی سرکلر سکیل پر پچاس درجے ہیں سرکلر سکیل میں اس کی سکریو بیج کی پنٹ جو ہے اسی پر شریعہ پانچ میلی میٹر ہے آپ اس کا لیس کونٹ معلوم کریں لیس کونٹ کا فارمولہ کیا ہے لیس کونٹ نکالنے کے لیے پٹ جو ہے اوپر نہیں کی جاتی ہے سرکلر کے لیے پانچ ہے اور کل درجے جو ہے وہ بیچے لکھے جاتے ہیں اگر لیس کونٹ نکالا جائے تو اس کو شریعہ ختم کرے پانچ پٹا پانچ سو آ جائے گا اگر پانچ کو پانچ سو سے ڈیوائیڈ کریں پانچ سو نہیں ہوتا شریعہ دو دیرو ہی اگر لگائے اور یہاں پہ دو دیرو آ جائے گی ایک بار پانچ سو تو ہمارا آجائے گا صفر شریعہ صفر صفر ایک سینٹی میٹر اس طرح کسی بھی چیز کل تکریبیل کر دیس تو نکالنا ہو کتنے اس کے سکے اب نیکسٹ قویسٹن ہمارا ہے چاکلیٹ ریپر چھ شریعہ سنٹی میٹر لمبا اور پانچ شریعہ چار سنٹی میٹر چوڑا ہے اس کا ایلیا ایم ہنسوں کی محکور قدار میں ملوم کرنا ہے اور پھر اس کے ایم ہنسیں وہ محکور قدار میں دینے ہیں جو سب سے کم قدار ہوگی اس میں ہم ظاہر کریں گے جیزا سمپل اس کا ایلیا باری کرنا ہے ایلیا کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ لمبائی ضرب چوڑائی یعنی کی ایلیا فائنڈ کرنے کا فارمولا ہے لینک ملٹی پلائی پیٹ کسی بھی چیز کے لمبائی اور قداری کو ضرب دے دے ملٹی پلائی کار دے تو اس کے علی نہیں کرتا جہتا کہ یہ وائر بوڑ ہے اس کے لمبائی اگر ملٹی پلائی کر دیں آپ کا ایلیا لکھ لائے گا اس لئے ہم ایلیا کے لئے ملٹی پلائی ہم ملٹی پلائی برابر نمبائی کتنی ہے چھ شریعہ سات ضرب چڑائی کتنی ہے پانچ شریعہ چار اب ہم اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں چھ شریعہ سات پانچ شریعہ چار ملٹی پلائی چار سات اٹھ آیش دو چار چو بیس تو چھ بیس پانچ 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 دین پانچ ستیس 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 ایٹ پائف سکس الیون ایک ثری خ سکس 3 ثری اب کیوں کہ ایک دو ڈجٹ کے بعد دو ہنسوں کے بعد مشاریہ آتا ہے اس لیے یہاں سے دو ہنسے بعد مشاریہ آئے جائے گا تو آئے گا ایریا 36.18 سینٹی میٹر سکیل اب جب سکیل میں آ چکا ہے تو اس کو سکیل میں جب دیکھیں گے تو یہ پوائنٹ کے بعد مہت کم بیریش ہوگی لہٰذا اس کے ان کو رونڈ اپ کر دیا جائے گا سینٹی میٹر سکیل اس کا معکول یعنی کم سے کم جو ایم ایسے ہیں دو آتی ہیں وہ اس کے آنسل آتا ہے ورنہ سینٹی میٹر سکیل آتا ہے کیونکہ کوسٹن میں ہے کہ معکول تداد جائے سیمپل جو اس کی تداد بنتی ہے ایسا تداد جائے سب سے کم تداد ہے اس میں آمنے ہم ان سے جاتی ہیں یعنی اس کے سکیل سکیل فگر تری سکس دو ہے یعنی ٹو سینٹی میٹر فگر میں ایک ایری آ چکا ہے یہی ہمارا پسٹرزہ ایک چاپریٹ کا رکھ رہا ہے اتنا سینٹی میٹر رمپا ہے اتنا چوڑا ہے اس طرح یہ نکال رہے ہیں مگر معکول تداد میں لکھنا ہے یہ لیے کباب ہمارے نمائے بڑھائی ہے ملٹی پلائے کیا تری سکھ پائنٹ وانٹ ایٹ آیا اور ہون اپ کرنے کے بعد یہ تری سکھ سینٹی میٹر سکیل ہے جیس کے لیسٹ سگریفکنٹ فگر ہیں اس سے آج آپ کی تمام نمائے کلیر چکے ہیں اگر کسی بچی کو پرابلم ہوتا آپ کمنٹ باکس میں اس کا کمپلیٹ کر سکیں تھنکس